یزیدی دھرم جسے مسلمانوں میں یزیدی فرقے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ دھرم دوہجھر چودہ میں کافی چرچہ میں رہا تھا کیونکہ ایراک میں آئی ایس آئی ایس کے لڑاکوں نے یزیدی دھرم کے ماننے والوں پر کافی ظلم کیے بڑے اس طرح پر ان کی ہتیائیں کی گئیں اور ان کی عورتوں کو گلام بنا کر ان کا ریپ کیا گیا مسلمانوں کے آخر کس وشواس کے قارن یزیدی دھرم کے ماننے والوں پر اتیاجار کیے جاتے رہے ہیں مسلمانوں کا ماننا ہے کہ یزیدی شایطان کے پزاری ہیں اور یزید کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں دراصل اسلام میں چوتھے خلیفہ علی کے بعد مسلمانوں نے علی کے بیٹے حسن کو خلیفہ مانا جس سے معاویہ ناراض ہو گیا اس وجہ سے دونوں طرف کے مسلمانوں میں آپ جنگ شروع ہو گئی تب معاویہ اور حسن میں ایک صلح ہوئی جس کے تحت حسن نے معاویہ کو خلیفہ بنا دیا معاویہ نے بعد میں حسن کو دھوکے سے جہر دے کر قتل کرا دیا آخر میں معاویہ کے مرنے کے بعد یزید نے خلافت حسین کو نہ دے کر اپنے پاس رکھ لی جس سے حسین اور یزید کی بیچ کربلا کے میدان میں جنگ ہوئی اور یزید نے حسین کو کربلا کے میدان میں بے رحمی سے قتل کر دیا یہی وجہ ہے کہ کچھ کٹر مسلمان یزیدیوں سے مذہبی طور پر نفرت کرنے لگے ان کی ماننیتہ ہے کہ یزیدی دھرم کے ماننے والے اسی یزید کے خاندان سے ہیں ان کا ماننا ہے کہ جب آٹھین شتابدی کے مد میں ابو الاباس نے آخری یزیدی خلیفہ ماروان کو ہرا کر یزیدی سلطنت کو ختم کیا تو یزید کے خاندان کے بچے خوچے لوگ اپنا استطو بچانے کے لیے ایراک کے ہی کردستان اور سنزار کے شیطروں میں بس گئے اور وہاں کے رہنے والے عیسائیوں اور پارسیوں کی سنسکرتی کا مشرن یزیدی دھرم کے ساتھ ہونے لگا یزیدی دھرم میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو پارسی دھرم، عیسائی دھرم اور ہندو دھرم سے بھی میل کھاتی ہیں اور اس طرح دھیرے دھیرے یزیدی دھرم نے ورطمان روپ لے لیا حالانکہ اس کا کوئی پرتیکش ثبوت اتحاس میں موضوع نہیں ہے کہ یہ یزیدی لوگ اسی یزید بن مواعیہ کے ونشج اور انیائی ہیں مسلمانوں کا یہ اپنا ہی ماننا ہے اور ادھکتر اتحاسکار اس بات کی پشٹی نہیں کرتے اور اسے سیدھی طور پر نکار دیتے ہیں جبکہ یزیدیوں کا ماننا ہے کہ ان کا دھرم دنیا کا سب سے پرانا دھرم ہے جس کی عمر ساتھ ہیار سال سے بھی زیادہ ہے وہ خود کو یزیدی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خدا یزدہ کو مانتے ہیں یزدہ جس نے ساری دنیا کو بنایا اور دنیا کو چلانے کے لیے ساتھ فرشتوں کو بنایا ان ساتھ فرشتوں میں سردار فرشتے کا نام ملک تاؤوس ہے جسے پیکاک انجل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہی وجہ رہی کہ یزیدیوں میں مور کا بہت ہی مہت ہے یزیدی لوگ مور کو سرووچ ستہ کا پرتیق مانتے ہیں یزیدیوں کا ماننا ہے کہ ان کا عیشور یزدہ اتنا اوپر ہے کہ ان کی سیدھی اپاسنا نہیں کی جا سکتی یزیدیوں کا ماننا ہے کہ ملک تاؤوس نے اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو کر یزدہ کے خلاف بگاوت کر دی تو یزدہ نے اسے چالیس ہجار سال تک کے لیے آگ میں ڈال کر رکھا چالیس ہجار سالوں تک اس کے آنسوں نکلتے رہے تب اس کے آنسوں کے بدلے یزدہ نے اسے معاف کیا اور پھر سے اسے دنیا چلانے کی ذمہ داری دی روچک بات یہ ہے کہ ملک تاؤوس کے بارے میں جو باتیں یزیدی مانتے ہیں وہ باتیں عیسائی اور یہودی دھرم میں لیوسفر سے اور اسلام دھرم میں ابلیس یعنی شیطان سے کافی ملتی جلتی ہیں اس لئے مسلمان انہیں شیطان کا پزاری مانتے ہیں جبکہ اس کا واسطے وقتہ سے کوئی لینا دینا نہیں اور یہ گلت فہمی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کل ملاکر یزیدی ایک ایسا دھرم ہے جس میں کئی دھرم کی سنسکرتیوں کا مشرم پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ عیسائی یہودی ہندو اور مسلمان انہیں اپنے اپنے دھرم سے جوڑ کر دیکھتے ہیں اور اسی دھرمک وشواس کی وجہ سے یزیدیوں کو دھرمیک نفرت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے حالانکہ یزیدی دھرم کی اپنی ایک ستندر بنیاد ہے